جاگردار سرمایہدار اور توجی ڈکٹیٹر تینوں کی نفسیات ایک ہے اور تینوں کی نفسیات جمہوریت کی نفی ہے تینوں کی نفسیات جمہوریت کی نفی پر قائم ہے جاگردار اس کا براؤٹ اپ ایسے ماحول میں ہوا ہے اس کی نفسیات نے نشو نمائے سے ماحول میں پائی ہے کہ اس نے جس 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 بیچی کو پسند کیا اس کو اٹھا لیا اسے قوم کی بیٹی کی عزت اپنی بیٹی کی عزت دکھائی نہیں دیتی جس نے سر اٹھایا اسی کی چونی کروا دیا اسی کو اغوا کروا دیا قتل کروا دیا وہ جاگردار جس کی نفسیات اس ماحول میں بنی ہے جب وہ پورے ملک کا اقتدار لیتا ہے تو وہ پورے ملک کو اپنی جاگیر کے طور پر چلانا چاہتا ہے سرمایہ دار اس کی نفسیات یہ وہ پورے ملک کو اپنی انڈسٹری کے طور پر اور فاؤنڈری کے طور پر چلانا چاہتا ہے پورے ملک کو انڈسٹری بنانا چاہتا ہے اس لیے کہ سرمایہ دار نے پوری زندگی ایک ہی سبق سیکھا ہے ایک ہی سبق سیکھا ہے کہ دنیا کا کوئی کام پیسے کے بغیر نہیں ہوتا اور کوئی کام ایسا نہیں جو پیسہ لگائیں تو ہو نہ سکے ایک ہی اصول ہے اس وہ ہر ایک کو خریدنا جانتا ہے ایک چپراسی سے لے کر بجلے کے لائن مین تک ایک آئی ٹی او سے لے کر انکم ٹکس کے کمیشنر تک اس نے ہر ایک کو پیسے سے خریدنا سیکھا ہے جب وہ ملک کے اقتدار پہ آتا ہے وہ سارے ادارے پیسے سے خریدنا چاہتا ہے اس سے پورے کے پورے ملک کا سسٹم تباہوں پر بات ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی جمہوریت کی نفی ہے اور فوجی ڈکٹیٹر اس نے بھی سندگی بر ایک ہی بات سیکھی ہے کہ جو حکم دوں آگے نو کی کسی کو جورت نہ جب وہ اقتدار پر آتا ہے تو وہ پورے ملک کو بٹالین کی طرح چلانا چاہتا ہے اٹالیس سال میں ملک کی زمان اقتدار بدل بدل کے ان تین طبقات میں رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ چہرے ہی بدلتے رہے ہیں نظام نہ بدلنا تھا نہ بدل سکا اور نہ بدلے گا جب تک اقتدار کی کرسیوں پر جاگیردار سرمایہ دار وڑیرے قابض ہیں اس وقت تک اس ملک کی تقدیل اس ملک کا نظام اس ملک کے غریب کا مقدر کبھی بدل نہیں سکتا اگر غریب کو اپنا مقدر بدلنا ہے تو اقتدار ان سے چھین نہ ہوگا ان ایوانوں سے ان کو نگال نہ ہوگا انقلاب ناروں سے بھی نہیں آئے گا انقلاب خون مانگتا ہے خون مانگتا ہے انقلاب قربانیاں مانگتا ہے اے فوجِ عشقیان میرا اسلام رہے گا قرآن رہے گا میرا پیغام رہے گا میرے ہو یا نہ رہو